بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرا دستر خان اور میں ہوں منظہ وکار آپ سب ہی دیکھنے والے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں جی تو خیر سے سردیاں آنے والی ہیں بلکہ تقریباً آ چکی ہیں تو سردیوں کی دوپیر میں مٹر پلاؤ بہت ہی مزے کا لگتا ہے لیکن اگر مٹر پلاؤ کی بہترین سی ریسپی ہاتھ لگ جائے تو کیا ہی بات ہے تو میں آج آپ کے ساتھ مٹر وائٹ پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی یہ گارانٹیڈ ریسپی ہے اور سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویورز فور ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کوکنگ آئل اور اس میں وان ٹیبل سپون بھار کے ڈالیں گے ثابت گرم مسالہ جس میں ہیں بادیان کا پھول موٹی لائچی دو ادھ سبز لائچی دارچینی سفیز زیرہ تھوڑی سی لونگے تھوڑی سی کالی مرچے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیں گے اور اس کو ہم ڈال دیں گے صرف دو منٹ کے لئے ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے بلکل بھی ہم نے براؤن اس کو نہیں کرنا وان ٹیبل سپون ساتھ ہی ڈال دیں گے ادھرک لسن تازہ کھٹا ہوا ہلکا سا چمچ چلائیں گے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی مٹر مٹر میں نے لیا ہے ویورز آدھا کلو آدھا کلو ہی میں نے چاوہ لیے ہیں اور آدھا کلو ہی میں نے مٹر لیے ہیں مٹر کو آپ نے فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ تک مٹر کو آپ نے ضرور فرائی کرنا ہے اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار عدد سبز مرچے ساتھ ہی ڈال دیں گے وان ٹیبل سپون سابت کٹا ہوا دھنیا اور وان ٹیبل سپون نمک ویورز اس کے علاوہ اس میں نہ ہی ٹیماتر جائیں گے نہ ہی کٹی ہوئی لال مرچے نہ پیسی ہوئی لال مرچے ایتھینٹک وائٹ پلاو کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیر کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور مٹروں کو ہم کور اپ کریں گے پانچ منٹ کے لیے کیونکہ پلاو میں اگر مٹر کے دانے کچھے ہوں تو سارے پلاو کا بالکل مزہ خراب ہو جاتا ہے جی تو پانچ منٹ کے بعد مٹر کافی حد تک گل چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول چاول جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے لیے ہیں آدھا کلو چاول آدھا کلو چاول کے حساب سے یعنی کہ میں نے دو کپ چاول لیے تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے تین کپ اور ایک اور آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ پانی چاولوں سے ڈیڑھ انچ اوپر ہونا چاہیے اگر آپ کو کپس کی سمجھ نہیں آرہی تو جی تو پانی ہم نے ڈال دی ہے اب ہم کور اپ کریں گے آٹھ سے دس منٹ تک تاکہ چاول دم کے لیے تیار ہو جائے جی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چاول دم کے لیے تیار ہو چکی ہیں اب ہم دم لگائیں گے ویور سردیوں میں اگر ایسا مٹر پلاو ہو گرمہ گرم تو مزہ آ جاتا ہے دوپیر میں بنائیں یا رات کے کھانے میں ایون کیا آپ پارٹی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں دعوت میں بنا سکتے ہیں جی تو دم لگائیں گے پندرہ منٹ تک تو ما شاء اللہ سبحان اللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس میں ثابت گرم مسالے ڈالے ہیں ان کی خوشبو اور پلاو کی خوشبو جی تو آئی ہاپ کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئی ہے لائک کریں چینل پہ نئے ہیں ویورز تو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کو بالکل اوریجنل اتھینٹک ریسپیز ملیں گی جو کہ میں بالکل ایزی وے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی تو تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں فائنل لوک آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک ایک دانہ کھلا ہوئے بلکل اسی طرح آپ نے ساری ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرنے سارے مسالے آپ نے اسی طرح ڈالنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مٹر کا کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوا چاول بھی ایک ایک دانہ کھلا ہوئے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ کتنے ہی مزے کہ یہ چاول بنی ہے ویورز بنائیں اور انجوائے کریں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ مسیح رکھیں تینکس فار واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں اوکے دین اللہ حافظ